یہ دریاں سارا خوشک ہو گیا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہم سنان زفر ہوں آج کا ویلاگ کرتے ہیں میں نے بہت کم ویلاگ بنایا تھا بہت چھوٹا سا ویلاگ بنایا تھا اس کے لئے معذرت اور آج تبیت بلکل فریش ہے بپار ختم ہو گئے ہیں بلکل اوکے ہو اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے ماموں کے گھر میرے نانا ابو کی برسی ہے وہاں پر وہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم یہاں سے آپ نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بائیک ریٹی ہے ہیل میٹ اور یہ ہم گھر کے باہر کھڑے ہیں پس نکلنے ہی والے یہ دیکھیں یہ دریاں سارا خوشک ہو گیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ہم اس کی پول پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہوتو گرافی بنے یہ ٹرین ہے جو بھاوت پول اور ملتان کے درمیان میں ہے جو ہمارے دریاں سطروج کے اوپر سے بھی جا رہے ہیں اور ہم پول پر گھڑے ہیں جب ٹرک یہاں سے گزرتا ہے تو یہ ہلنے لگ جاتا ہے یہ سامنے اینٹوں کا بٹھا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اینٹیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں یہ اس کا مٹی والے اینٹوں کو پکایا جاتا ہے پھر یہ جا کے پکی اینٹ بنتی ہے میرے پیچھے یہ کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی دکھائی تھی ہے اور یہ ہم یہاں روکی ہیں جوس پینے کے لئے شوگر کین کا جوس یہ شوگر کین ہے اور یہ اس کا جوس یہاں سے نکتا ہے فریشی جوس ہے اورگینک ہے کھوڑ تھی پیاست بھی لگ گئی تھی میں نے سوچا رکھتے ہیں اور جوس پی کے پیچھے آگے نکتا ہے یہ اس کا سیزن ہے شوگر کین کا یہ ابھی ابھی فریش اس کی فصل تیار ہوئی ہے تو یہ فریش ہے اس کا جوس پی فریش ہوگا اور سیحت کے لئے پائدے مان موسیقی اس کا سیزن ہے ہمیں ہمیں اندھا جوا آپ کے لئے جو چھنا 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 ہے آپ کے لئے جو چھنا 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 چھنا؟ بہت ہی سویٹ ہے بہت ہی نیٹھا ہے بہت ہی نیٹھا ہے بہت تیسٹی ہے نیٹھا بہت ہی نیٹھا ہے بہت ہی نیٹھا ہے بہت ہی نیٹھا ہے پریش پریش شگر کین ہے نا تو موسم کا پل بھی ہے تو اس وجہ سے آسکار ہی ختم کر لیا ہے اب چلتے ہیں آگے فائنلی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اپنے مامو کے گھر یہ بڑے مامو کا گھر ہے اس سائیڈ پہ اور یہ چھوٹے مامو کا گھر ہے دیکھ وغیرہ کا سمان سارا آگیا ہے وہ بن رہی ہے اندر اور ابھی تین بجرے ہیں پانچ بجے ختم ہوگا اور اس کے بعد پھر یہاں سے ہم نکلتے ہیں یہ ہے چھوٹے مامو کا گھر یہ ان کے تھوڑا سے جانور ہیں مرگیاں یہ روم ہے میری چھوٹی مامو کا یہ نانیمہ کے زمانے کا پنکہ ہے اور بہت تیل شور کر رہا ہے بہت گرمی ہو رہی تھی یہ تھنڈی ہوا کے نیچے بلکل پانچے کے قریب بیٹھا ہوں ہمی کے ساتھ کوکنگ کرتا ہے یہ یہاں پر چکن بنا رہے ہیں اور گوشت مامو نے بنایا ہے یہ دیکھیں تنور میں روٹیاں لگ رہی ہیں یہ ابھی ابھی یہاں سے فریش روٹی اتا رہی ہے بہت ہی مددار لذیذ ہوتی ہے تنور کام دیکھیں اپنا کھانا یہاں سے تلاش کر رہے ہیں کھیتوں کے اندر ہی یہ دیکھیں یہ یہاں پر دیکھ تیار ہو رہی ہے یہ اس طرح سے زمین کے اندر کھڑا کر کے چولا بنایا ہے اور لکڑ لکڑی وغیرہ دے کر اس کو آگے لگا کر دیکھیں کس طرح سے بھی چولا بنایا ہے یہ اندر کھانا وغیرہ دیکھ تیار ہو گئی ہے بس دس سے پندرہ منٹ تک یہ تیار ہوگا پھر اس کو دان لگائیں گے یہ مامو نے سموسے منگوائے ہیں اور چٹن یہ یہ رائیتہ ہے اور یہ سموسے ہیں بہت ہی کرسپی ہے کھڑ کھڑے لذیب ہے مسائلہ دار اور یہ رائیتہ مجھے تو بہت تیز گرمی لگ رہی ہے میں بھائی صاحب گل گل آگے بیٹھا ہوں یہ اب فائنل ہو گیا ہے اس کو اب دم پہ رکھ دیا ہے سائٹ پہ انگارے دیکھ کے اردگیر اور یہ اب اس کو پندرہ منٹ کا دم لگا ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامنے یہ فاقتہ بیٹھی ہے اس کے قریب جاؤ یہ اڑ جاتی ہے اس لئے میں اس کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہے پاکتہ پاکتہ گوشت پک گیا ہے تو امی جان نے ایک تھوڑا سا ٹکڑا نکال کے دیا ہے بہت زیادہ گرم ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے مزے کا بنتا ہے بنا کے دیکھنا کبھی آگ پہ آگ پہ سوری آگ پہ لکڑی کی آگ پہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے گیس کی آگ پہ اتنا لذیذ نہیں ہوتا لکڑی کی آگ اور گیس کی آگ میں بہت ہی فرق ہے بہت زیادہ دونوں کے کھانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ اس سے اپنے جانوروں کے لئے مامو چارہ کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں اور یہاں سے کٹھا ہوا چارہ بہار آئے ہیں یہ ان کو چارہ وغیرہ ڈال دیا ہے یہ خالص دودھ ہے تازہ ابھی نکالا ہے بہت سے شام کے ساتھ بھج گئے ہیں اور اندھیرہ ہو چکا ہے ختم کے بعد چاول بانٹے ہیں ہر جگہ اور کھانا وغیرہ کھا پی کیا پھول ہو گئے ہیں اب ہم یہاں سے نکلنے ہی والے ہیں فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور بہت انجوائے کیا بہت مزا آیا گھومیں پھریں اور ختم پر بھی گئے بہت ہی مزا آیا اور امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں میں بہت تھک چکا ہوں اور اب تک یہ لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے تاتھ میں بہت ہی ملتے ہیں